پاکستان ائر فورس میں خطیب اور موزن کی شاندر جوبز اینونس کی گئی ہیں پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے ان جوبز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید جوبز کے حالے سے آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ پر میں آ چکا ہوں ویڈیوز آپ سب سے بہلے میں آپ سے شیئر کروں گا جوبز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بہلے ہے جی خطیب اور خطیب کا جو پیسکیل ہے وہ پندرہ ہے اور اسامیوں کی تعداد بتائی ہوئی ہے تعلیمی قابلیت کی بات کریں تو انٹرمیڈیٹ کے ساتھ کسی بھی ریجسٹر دار و علوم سے فاضل درس نظامی کا کورس جسے شہادت العالمیہ بھی اور حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے اگین سن لیں انٹرمیڈیٹ آپ کو ہونا چاہیے یعنی کہ ٹوائل ویئرز ایڈیوکیشن کسی بھی ریجسٹر دار و علوم سے فاضل درس نظامی کا کورس اور حافظ قرآن اٹھارہ سے پچیس سال والے میلز اپلائی کر سکتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ موزن ازان دینے والے اس کا جو سکیل ہے پیسکیل وہ سیون ہے میڈل پاس اور حافظ قرآن کاری میڈل پاس حافظ قرآن اور کاری جو ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتی ہیں اٹھارہ سے تیس سال والے اپلائی کر سکتی ہیں یہاں پر اگر میں ریجسٹریشن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو آپ جو ہے وہ اوپر ٹاپ پر دیکھ رہی ہیں ایک تو منشن ہے کہ پاکستان ائر فورس میں بحثیت سویلین سٹاف شمولیت تک دیار کرنے کا موقع یہاں پر دیکھیں جی وہ کہنے آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ گیارہ تا بارہ پندرہ دسمبر دوہزار دیس تک جاری رہے گا اگر سن لیں آج گیارہ دسمبر ہے آن لائن ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے پندرہ دسمبر رات بارہ بجے تک جو ہے وہ آپ پر آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہاں پر سب سے ایک اہم نوٹ بھی منشن کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ٹیسٹ کمپیوٹراز ہونے کی وجہ سے امید واران کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال جاننا ضروری ہے اوکے اب کچھ مین یہاں پر میں چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں سیلیکشن پروسیجر شیئر کر دیتا ہوں کہ کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سوری یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے سیلیکشن پروسیجر آپ کی سیلیکشن کس طرح سے ہوگی پی اے کی ویب سیٹ سے آپ نے آن ریجسٹریشن کرنا نہیں ہے سیلیکشن سینٹر پر خطیب کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹر سے سہانہ ٹیسٹ ہوگا محسن کا ابتدائی انٹرویو ہوگا اوکے اور اس کے بعد ائر ہیڈکوارٹر سیلیکشن موڈ کے روبرو انٹرویو ہوگا فائنل سیلیکشن ائر ہیڈکوارٹر میں مینٹ اور سبائی گوٹا کی منیات پر کیا جائے گا منتقی امیدوار کا طبی معنی کیا جائے گا اب کون لوگ ان جوبز کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کسی بھی سرکاری ملازمہ یا فوجی تربیہ سے برطرف شدہ اپلوڈ نہیں کر سکتے اخلاقی جرائم کی بنا پر عدالت سے سزا یا افتہ اپلائی نہیں کر سکتے آرن فورزیز میڈیکل بورڈ کے مسترس شدہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ایسے امیدوار جن کی تعلیمیت سے نہ جالی پائی جائیں گی معلومات فرامی غلط بیاننی کا مرتقیب ہوگا اوکے اب یہاں پر کچھ اہم چیز ہے بلائی عمر میں جو ہے وہ رائت دی گئی ہے پانچ سال کی آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے بعد تمام سرکاری اور نیم سرکاری آفیسر جو ہے وہ این نو سی ساتھ میں اٹیچ کریں گے اوکے ہو گیا اس کے مزید ایسے سرکاری ملا دیں جو عمر کی حد میں اس کو دس سال دے چکا جو ہے وہ دس سال ہوگا یعنی پچھ بن سال کی حد تک اپلائی کر سکتی ہیں مزید کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں لیکن سب سے اہم پوزیشن یہاں پر جو نوٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل امیدوار اپنے اصل بس چمول ڈیٹیل مارک شیٹ وغیرہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے ڈومیسائل اور یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ جو شناکتی گار ہے وہ اردو والا نہیں چلے گا سمارٹ کارڈ ہونا آپ لوگوں کے پاس لازمی ہے ریجسٹریشن کے اوقات کار صبح آٹھ بجے سے لے کر دو پہر دو بجے تک ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواران کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ اپنے موائل یا پی سی پر اپنا بروزر اوپن کریں گے سمپل یہاں پر آ کر آپ لکھیں گے جوائن پی اے ایف جیسے لکھیں گے تو یہاں پر فرس لنک ہے جوائن پاکستان ائر فورس اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ویورز آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ اربٹ آئیسمنٹ آ جائے گی یہاں پر اپلائی اونلائن کا بٹن ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا یہاں پر جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ نمبر ایڈ کرنا ہے مثال کے طور پر میں کچھ بھی یہاں پر ایڈ کرتا ہوں یہ لیں یہ میں نے ایڈ کیا نیکس ٹیپ کے اوپر میں نے کلک کیا اگین کنٹینیو پھر آپ نے یہاں سے کنٹینیو کے اوپر کلک کرنے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیں کس کے لیے اپلائی کرنا ہے موزن کے لیے یا خطیب کے لیے مثال کے طور پر خطیب کے لیے اپلائی کرنا ہے ڈیٹیل اوپن ہوگا یا پلائی کے اوپر آپ کلک کریں گے اپلائی کے اوپر کلک کرنے ہے ایک بات سمپل آپ کے سامنے جو ہے وہ پھر ایڈورٹائزمنٹ آج ہے سب سے پہلے آپ نے سیلیکشن سینٹر کیا آپ کا سینٹر گونٹس ہے وہ اپنے سیلیکٹ کرنا مثال کے طور پر ملتان کر دیتا ہوں خطیب ہے یہاں پر آپ کا فل نیم آئے گا فادر نیم آئے گا آپ کی ایج وغیرہ جنڈر سیلیکٹ سیگھے اس کے بعد اڈریس آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پر اپنی کوالیفکیشن ایڈ کرنی ہے ایفے کے حوالے سے آئی ایم نوٹ روبارٹ کے اوپر کلک کر کے آپ نے سممیٹ کے اوپر کلک کر دینا تو آپ کا خطیب کے لیے آن لائن اپلائی ہو جائے گا تو ایفرٹس اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ پندرہ دسمبر رات بارہ باج تک کیا جا سکتا ہے میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس جوپس کے حوالے سے کوئی بھی کوئی بھی کمینٹ سیکشن میں کمینٹ کر دیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے آج کے لیے اتنے انشاءاللہ نیکس ویڈیو دیکر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ